بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف اللہی کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاسد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وہو العزیز الحکیم اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے یا ایہا الناس اذکروا نعمة اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقكم من السماء والارد لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا سواب ہے افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فین اللہ یضل من يشاء ویهدی من يشاء فلا تنہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون بھلا جس شخص کو اس کے عامال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو امدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیک اکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے اور اللہ ہی تو ہے جو حوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو بھارتی ہیں پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا من كان يريد العزت فللہ العزت جميعا الیہی يصعد الكلم الطیب والعمل الصالح يرفعوه وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدَ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے اسی کی طرف پاکزہ کالمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَتٍ ثُمَّ جَعْلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنسَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے بے شک یہ اللہ کو آسان ہے وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاطٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج وَمِنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَلِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرُ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور دونوں دریا مل کر یکسا نہیں ہو جاتے یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے کڑوا اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھارتی چری آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجری لأجل مسمى ذلكم اللہ ربکم له الملك والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بات چاہی ہے اور جن لوگوں کو تم اس کی سوا پکارتے ہو وہ خجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے اور خدا با خبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پروہ سزاوارِ حمد و سنا ہے اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کریں اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْأَرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُسْقَلَةٌ اِلَا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا اِنَّمَا تُنذِرُوا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةٌ وَمَا تَزَكَّا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّا لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو اے پیغمبر تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بین دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ اور نہ اندھیرہ اور روشنی وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ اور نہ سایہ اور دھو وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتی ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے اِنْ اَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اِنَّا أَوْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرُ اور اگر یہ تمہاری تقزیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تقزیب کر چکے ہیں ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِي بُسُودٌ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے میں برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزیز غفور انسانوں اور جانوروں اور چار پائوں کی بھی کئی طرح کے رنگ ہیں اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبِ علم ہیں بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی لِوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا وہ تو بخشنے والا اور قدردان ہے اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطفَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ روہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں یہی بڑا فضل ہے جَنَّاتُ وَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ ان لوگوں کے لیے بحشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزک کی آگ ہے نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے حلکہ کیا جائے گا ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِّلْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوْقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا اور تمہارے پاس درانے والا بھی آیا تو اب مزے چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے وہ تو دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے وَالَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْبِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَاعِ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ آتَيْنَا هُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ اِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوْوَلِينَ فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤگی اور اللہ کی طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھوگی اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَوْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْبِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو آجز کر سکے وہ علم والا اور قدرت والا ہے وَلَوْ يُعَاخِذُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن تَابَّتٍ وَلَكِن يُعَخِّرُهُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے آمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے آمال کا بدلہ دے گا اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے